آج کی سیریل کلرز ڈاکومنٹری کا یہ اپیسوڈ ایک ایسے سیریل کلر ریپسٹ کے بارے میں ہے جس کے باپ اور دادا بھی سیریل کلرز تھے کہتے ہیں بچے زمین کے معافق ہوتے ہیں جس پر جو بھی وہ ہو گئے وہی فصل ہو گئے گی اور بچے کسی طرح بھی کریکٹر سے متاثر بھی جلدی ہوتے ہیں کیونکہ بچے صرف وہی محسوس کر پاتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں کسی بھی کام کے دور رس اثرات کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں آج کی سیریل کلرز ڈاکومنٹری کا یہ اپیسوڈ بھی ایک ایسے ہی سیریل کلر فیملی کے بارے میں ہے جس میں ایک سیریل کلر شور باپ کے کرتوتوں سے ان کا بیٹا متاثر ہوا کیونکہ کسی بھی اولاد کے نزدیک ان کے ماتا پتہ ہی ہیرو ہوتے ہیں اور اکثر بچے اپنے باپ جیسا بننے کی خواہش کرتے ہیں شروع شروع میں یہ بچے اپنے باپ کی چیزوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کی شیوس وغیرہ پر جب بچے اپنے باپ کو دیکھتے دیکھتے جیسے جیسے بڑے ہونے لگتے ہیں وہ اپنے باپ کی عادت بھی اپنانے کی برپور کوشش کرتے ہیں مگر ہر سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضرور نہیں کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے بیٹے ہمیشہ باپ جیسا ہی نہیں ہوتا مگر آج کے اس کیس میں بیت قسمتی سے ایسا ہی ہوا ہے پہلے ایک بیٹے نے اپنے باپ کی تمام عادتیں اپنا لی اور وہ لٹیرا بن گیا کیونکہ ان کا باپ بھی لوگوں کو لٹنے کے بعد انہیں قتل کر دیا کرتا تھا اور ان کا بیٹا بھی اپنے باپ اور دادا کو دیکھا دیکھی وہی بن گیا ان کا پوتا نہ صرف لوگوں کو لٹتا تھا بلکہ یہ سیریل کلر لوگوں کو لٹنے کے ساتھ ساتھ ان کا ریپ بھی کیا کرتا تھا اور اپنی شیطانی ہواس کو بجانے کے بعد انہیں بڑی بے دردی سے قتل کیا کرتا تھا اس سیریل کلر نے تقریباً تھرٹین جوان لڑکوں کو ریپ کرنے کے بعد موت کے گاٹ اتار دیا تھا یہ سیریل کلر دن بار شہر کے مختلف چوراہوں پر سنیکس بیچا کرتا تھا اور اسی دوران یہ کوشش کرتا تھا کہ ہر روز کسی نے کسی کو اپنی دوستی کی جال میں پانچ سکے اور اکثر یہ شاتر سیریل کلر کانیاف ہو جاتا تھا اور اپنے شکار کو کسی بہانے شہر کے ایک سنسان خندر میں لے جاتا اور ریپ کرنے کے بعد اسے بڑی بے دردی سے قتل کر دیتا تھا اس دوران اس سیریل کلر کو کئی دفعہ حراست میں لے لیا گیا مگر ناکافی ثبوتوں کی بنا پر انہیں رہا کر دیا جاتا تھا اس سنکی سیریل کلر کا تعلق اسلامی جمہوریہ ایران سے تھا ان کا نام آسگر ہے اور اسے آسگر قاتل کے نام سے جانا جاتا ہے اس ایرانی سیریل کلر نے نہ صرف ایران میں کئی لڑکوں کے ساتھ بلدکار کے بعد قتل کیا بلکہ ایران میں بھی کئی لڑکوں کو اپنا شکار بنائے ایران میں کئی لڑکوں کو قتل کرنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آنکھوں میں دول جنگ کر یہ سیریل کلر ایران جا پہنچا تھا اور وہی پہ سیٹل ہو گیا جب ایران میں نوجوان لڑکوں کی لاشیں ملنی شروع ہوئی تو اور پورے ایران کو خوف کے بعد انہیں جگڑ لیا اور ایرانی پولیس نے اپنی کوششیں تیز کر دی کرائم سین پر پائے گئے کچھ باریک ایویڈنسز اور اہل علاقہ کی نشاندہی پر شکی بنا پر ایرانی سیریل کلر اسگر قاتل کو حراسط میں لے لیا گیا اور دوران انویسٹگیشن اس سیریل کلر نے بارہ بچوں کے ساتھ بلکار اور ان کو قتل کرنے کا اعتراف کیا جس کی بنا پر انہیں سزائے موت کی سزا سنا دی گئی اور اس سیریل ریپس کو سر عام فانسی دے دی گئی یوں اس سیریل کلر کی کہانی تمام ہو گئی دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تینکیو